دوسری شادی کرنے کے لیے اسلام میں کیا شرطیں ہیں اور اگر پہلی بیوی نہ مانے تو کیا کریں بھئی جہاں تک شرائط کا تعلق ہے نا شرط تو صرف ایک ہے جو سورہ نساء کے پہلے رکوع کے اندر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے نا کہ ایک سے دو سے تین سے چار سے شادیاں کرو جو عورتیں تمہیں پسندو ان کے ساتھ شادیاں کرو دو سے کرو تین سے کرو چار سے کرو اس آئے سے آگے ساتھ ہی اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاهِدَتًا اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤگے تو پھر اے کے اوپر گزارا کرو کیا سمجھائی؟ کہ انصاف کرنا شرط ہے بس عدل کرنا انصاف کرنا شرط ہے اور یہ انصاف پی جو ہوگا یہ برتاؤں کے اندر دلی محبت کے اندر ظہرہ وہ تو اپنے اختیار کے اندر ہی نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلی محبت جو ہوتی تھی وہ عیشہ سے ہوتی تھی آپ ویسے برتاؤں کے اندر حقوق کے اندر چیزوں کی تقسیم کے اندر سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے لیکن دل جو ہے وہ معیشہ کی طرف کھچتا تھا تو اس کو پر آپ نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو چیز میرے اختیار کے اندر ہے وہ تو میں کر رہا ہوں یعنی برتاؤں کے اندر عدل میں کر رہا ہوں لیکن دل جو ہے یہ میرے قبضے کے اندر نہیں ہے اس کو پر میری پکڑ نہ کرنا تو دل کا معاملہ چونکہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر نہیں ہے یہ اگر کسی ایک بیوی کے ساتھ زیادہ میلان رکھتا ہو تو اس کو پر پکڑ بھی نہیں ہے لیکن ظاہری جو برتاؤں ہے ظاہری جو چیزوں کی تقسیم ہے اس کے اندر انصاف کرنا ضروری ہے تو فرمایا کہ اگر تم انصاف کر پاؤ تو دو سے تین سے چار سے شادی کرو لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر فواہدہ تن پھر ایک پر گزارہ کرو تو شرط تو صرف ایک ہے انصاف کرو دوسری بات کہ اگر پہلی بیوی نہ مانے تو کیا کریں بھئی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے مانے نہ مانے کا جو سوال ہے یہ تو اس وقت پیدا ہوگا جب آپ کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہوگا آپ کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہی نہیں ہے آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں دیکھو نا آپ کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہی نہیں ہے آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں دیکھو نا قرآن اختیار دے رہا ہے قرآن اجازت دے رہا ہے تو جب ایک چیز کی اجازت قرآن دے رہا ہے اس کے اندر پھر کسی انسان کو دخل دازی کی اجادت نہیں ہے مجال نہیں ہے تو پہلی بیوی کو کیا نام ہے آپ اخلاقی طور پر اس کے کانوں میں ڈال دیں اس کو بتا دیں کہ میں دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کا یہ جو شریع کرائٹ ہے یہ آپ سے چھیننے کی کوشش کریں آپ اگر نہیں بھی بتاتے تب بھی جاہد ہے اگر آپ اخلاقی طور پر بتا کر شادی کر لیتے تب بھی جاہد ہے شرح صرف اتنی ہے کہ آپ دو بیویوں کے درمیان عدل کریں عدل کرنے کا فیصلہ کریں یہ آپ کر پائیں تو پھر دو سے تین سے چار سے شادیوں کی اجادت قرآن مجید دے رہا ہے